دو ملدوں آپ جب یہاں راش لگا کر کھڑے ہوں گے تو یہ انتظامیہ کے لیے ایک جواز بنے گا کہ بھئی یہاں لا ان آرڈر کا مسئلہ ہو رہا ہے اور ہم یہاں یہ اس کو علاو نہیں کر سکتے آپ تمام لوگوں سے چونکہ میرے ساتھ صرف چار پانچ لوگ آئے باقی لوگ سب یہیں کے ہیں یا کہیں سے بھی آئے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنے اچس پاس ہو جائیں اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں مرزا صاحب کی طرف ہمارا پیغام جا چکا ہے ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ہم نے تحریراً بھی چیئیز بحی دیئے کہ بھئی ہم آپ کے اکیڈمی کے باہر آ چکے ہیں آپ ہم سے گستگو کریں ایک ہم اچانک رات میں چھاپا نہیں مارا ایک دن کے فاصلے پہ نہیں آئے ہم ایک مہینے سے پورے ملک میں قائب کھڑی ہوئی ہے اور ہم آئیں ہم پورامن طریقے سے اگر وہ چکے جیسے ہی ہم لوگ آئیں ہیں ہمارے آنے پر جو رییکشن انہوں نے دیئے وہ ٹھیک نہیں تھا ہمارے کیمرے انہوں نے بند کروائے کہ نہیں ویڈیو نہیں بنے گی لیکن اب اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے ہیلتی پوزیٹیو گفتگو کیونکہ ہم کوئی اللہ گوشی کوئی ویو شیپ یا اس کے لیے فہم کے لیے ہم نہیں آئیں ہم آئیں ایک مقصد کے لیے اگر ہمیں کوئی حیم یا کوئی اور چاہیے ہوتا تو ہمیں کال دے کیا تھا میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے سیکڑوں گاڑیاں ہوتی آپ تمام ادرات سے میری گدارش ہے آپ تمام احباب اپنے اپنے ادھر چلے جائیں مرزا صاحب کی طرف سے اگر ہمیں جواب ملتا ہے کہ بھئیو ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اگر وہ پوزیٹیو گفتگو کریں گے تو ہم جیسے ہم نے علم پڑھا ہے اس کے مطابق ہم ان سے گفتگو کریں گے رولز کے مطابق اور اگر وہ نہیں جواب دیتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کے گھار سے پکڑ کے اس کو نکال کے تو گفتگو روڈ پہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ تمام ادرات سے میری گدارش ہے کہ آپ یہاں کھڑے نہ ہوں ہم نے ظاہر ایک ملکی سلامتی کے ادارے کا میرے خیال میں کوئی آفس ہے اور انتظامیاں بھی پریشان ہیں یعنی یہ ہماری طرف سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم کوئی شرارت کر رہے ہیں اگر آپ کا میرے سے کسی کا تعلق ہے تو وہ میری بات کو مان لیں اور کیونکہ میرے ساتھ صرف چار پانچ لوگ آئیں گے آپ سارے ادرات میں نہیں جانتا آپ کون ہیں تو جو وہ چیلنج انہوں نے کی ہے ہم اس کے جواب کے لیے آئیں اور ہماری یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے سارے لوگوں کو پوری دنیا کو بتائے کہ ایک مہینے سے کیا چال رہے ہیں جزاک اللہ آپ جو ہے نا وہ چلیں